اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون علیف ان حروف کو اگر ہم قرآن مجید میں تلاش کریں تو مناسبت سے کچھ آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان آیتوں سے ہم ایک میسیج لے سکتے ہیں اپنے لئے اور اپنے قوم کے لئے اور اپنے چاہنے والوں کے لئے ہو سکتا ہے اس میسیج ہمارے لئے مفید ہو تو پہلا حرف اس کرونا میں کاف ہے جو کاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے کہ موت یقینی ہے موت آنی ہے چاہے بیماری کے ذریعے سے ہو چاہے حیات کے ختم ہونے کے ذریعے سے ہو یا کوئی پریشانی کے ذریعے سے ہو یا ایکسیڈنٹ ہو یا انسیڈنٹ ہو موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے جس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ حیات پر یقین رکھے اسی طرح انسان موت پر بھی یقین رکھے دوسرا حرف جو اس لفظ میں ہے وہ واو ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے مروردگار عالم اس آئے کریمہ میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دنیا صرف ایک دھوکہ دینے والی دنیا پریشان کرنے والی دنیا یہ دار البلا ہے دار المحن ہے یہاں پر سکون یہاں پر اتمنان ملنے والا نہیں ہے نہ اس وجہ سے کہ دنیا خراب ہے بلکہ دنیا کی طبیعت میں دنیا کی نیچر میں اسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں کہیں نہ کہیں بیماریاں ہیں یا دنیا کے لیمیٹڈ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان جو چاہے وہ چیزیں انسان کو نہیں مل سکتی ہیں محدود ہے دنیا تو یہ دنیا در حقیقت مرکز سکون یا مرکز اتمنان نہیں ہے اور تیسرا حرف جو اس لفظ میں ہے وہ راہ ہے جو اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت علنا بے کہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں ہماری قوت سے زیادہ نہ پریشانیاں دے نہ بیماریاں دے نہ ہم کوئی ایسا بوجھ ہمارے کاندوں پر ہو جسے ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دوسری آیتوں میں اشارہ کیا ہے کہ ہم انسان کو انسان کی طاقت سے بڑھ کر قوت سے بڑھ کر کوئی مشکل کوئی عمر کوئی حکم نہیں دیں گے تو یقینی طور پر انسان بڑا ہے انسان طاقتور ہے اس کے مقابل میں پریشانیاں بیماریاں وہ ساری کے ساری بہت ہی چھوٹی ہیں انسان ان پر قبضہ کر سکتا ہے ان کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے چوتہ حرف اس لفظ میں ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے ان پریشانیوں میں ان مصیبتوں میں صبر کا حکم دے رہا ہے کہ برداشت کی طاقت انسان کے اندر ہو کہ کوئی بیماری ہو کوئی پریشانیاں ہو وہ ٹائم بینگ کے لیے آتی ہیں کچھ لمحوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے اگر انسان صبر اختیار کر ایک شکوا و شکایت کی طرف نہ جائے بلکہ صبر و ضبط سے کام لے تو وہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وائدہ ہے کہ اگر مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کے بعد مشکلات کے بعد آسانیاں بھی ہیں سہولتیں بھی ہیں بات نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی آسانیاں اور سہولتیں اللہ نے جوڑ رکھی ہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ انسان صبر کرے اپنے صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دے چوتھا حرف نون جو اس بات کی طرف اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت بیماریوں کی وجہ سے نہیں آتی موت پریشانیوں کی وجہ سے نہیں آتی نہ بیماریوں کے ہاتھ میں میرا مرنا ہے نہ پریشانیوں کے ہاتھ میں میرا مرنا ہے زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے جب چاہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو زندگی دے سکتا ہے جب چاہے اللہ تبارہ و تعالی کسی سے اس کی زندگی لے سکتا ہے جیسے حیات ایک نعمت ہے اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے جس طرح حیات ایک فرصت ہے اسی طرح موت بھی ایک موقع اور ایک فرصت ہے کہ ہماری اختیار موت نہیں ہے اللہ تبارہ و تعالی کی اختیار میں جب وہ آ جاتی ہے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے ٹال نہیں سکتی نہ اس کے بدلے میں کوئی فیدیا دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پہلے بلایا جا سکتا ہے جب قسمت میں ہے جب تقدیر میں ہے جو لکھی گئی ہے تقدیر جو قسمت میں جو عمر لکھی گئی ہے جو وقت لکھا گیا ہے جو جگہ لکھی گئی ہے اسی وقت پہ اسی عمر میں اسی جگہ پر انسان کو موت آ جاتی ہے اور آخری حرف ہے اس لفظ کا علیف جو اس بات کی طرف اشارہ ہے استغفرو ربکم انہو کانا غفارا یہ بہترین موقع ہوتا ہے بیماریوں کا مشکلات کا کہ ایک مرتبہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے خطاؤں کی طرف توجہ کرے کہ کتنی خطائیں اس کی ہو گئی ہیں کتنی گناہیں اسے سرزد ہوئے ہیں کتنی مرتبہ وہ گمراہی کے راستے میں چلا گیا تھا یہ بہترین موقع ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگے اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے جب اللہ انسان کے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے تو انسان کے زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے اور انسان کی آخرت